فقردہ تو سلطان حق خطیب علی فقردہ تو سلطان حق خطیب علی تیری وکھری جگتے شان حق خطیب علی فقردہ تو سلطان 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 حق خطیب علی در تیرے تیفیض ہے میرے میراندہ میراندہ یار ویوالے سب پیراندہ پیراندہ یار ویوالے سب پیراندہ پیراندہ فقردہ تو سلطان حق خطیب علی فقردہ تو سلطان حق خطیب علی فقردہ تو سلطان حق خطیب علی خطمِ نبوت دا تو نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت داتوں نعرہ لایا اے تائیوں تے تو جگتے رتبہ پایا اے کے نعرہ تیری پہچان حق خطیب علی فقرد تو سلطان 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 حق خطیب علی پیر خطیب دے دردے جیڑا آجاوے آجاوے صدقہ پنجتن پاک دا خیران پا جاوے صدقہ پنجتن پاک دا خیران پا جاوے جیڑا تیرا اے مہمان حق خطیب علی فقرد تو سلطان 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 حق خطیب علی ختم نبوت بھی تحریک دبانے تو بانے تو پیر مسنجف فاقد دل دا جانے تو پیر مسنجف فاقد دل دا جانے تو فقرد تو سلطان حق خطیب علی عویس بلاور والا مرشد جیڑا اے جیڑا اے ہر خادم اے کہندہ مرشد میرا اے ہر خادم اے کہندہ مرشد میرا اے ہر خادم دی جان حق خطیب علی مرشد سلطان حق خطیب علی فقرد تو سلطان حق خطیب علی فقرد تو سلطان حق خطیب علی مرشد سلطان حق خطیب علی انوارؑ زندہ بار ماشاءاللہ بڑی جداد میں شمعی رسالت کے پروانے تائدار مدینہ کے دیوانے اور زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان ہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز رب سے میں ہی دعا فرماتوں ہے لا میرے پاس اسی کو ویج اس کے مقدر میں اب تو نے شفاق کرم اور بیروانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے زندگی کے دو بہترین مشن ایک تو تائدار ختم نبوت کی صدا کو بلک کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تائدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ نصیب دا فرمائے بڑی تعداد میں زیادہ بیمار اور زیادہ تکریف میں گرفتار لوگ ویچر مستیچر اور جو نہیں چلنے کے قابل میں نیچے حالوں میں تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دائدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کافی بڑی تعداد میں صوفی و صفاہ حضرت اکیولہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دیلیز بے شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں پس تھوڑی دیر میں دم و دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور انشاء اللہ مجھے یقین ہے موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن سینے کے اندر جب اس کے مصطفیٰ کی شمع جل جاتی ہے تو پھر حالات کیسے بھی ہو جائیں کرم اور بیربانی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دائدار مدینہ کے صدقے سے کرم اور بیربانی فرمائے مرض و غم دکھ کے اندر گرفتار انسان کا ترد سر بھی عذاب جان بن جاتی ہے اور انسان اس کو بھی سہتے سہتے زندگی کی تمام خوشیاں اس کے لیے بے رانک ہو جاتی ہیں اور جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہیں اسے ہچی نہیں لگتی ہیں لیکن جب انسان کو یہ خبر پہنچے یہ اسے معلوم ہوگی یہ ایک ایسی مرض ہے جس کا علاج اب مبکن نہیں موجود نہیں تو پھر بتا دیجئے کہ اس کی سارے زندگی کی دولت اس کی دوستی اس کے دلک اس کے رشتے اس کے اپنے اس کے پرائے جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے انسان خود بخود جدا ہو جاتا ہے یہ کجیب سا غم کجیب سی تکلیف جو ہے انسان کے سینے کے اندر موجود ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ مرضیں دو قسم بھی ہوتی ہیں ایک جو ہے جسے میڈیکل سائنس جس کا علاج ہے اور ایک ایسی مرض ہے جسے اس دور جدید کے اندر جدید ترین علاج سے بھی وہ چیز ممکن نہیں ہے میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا پاکستان میں نہیں بوری دنیا میں گیا ہوں اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کی سماعتوں کے نظر جو میں آپ پیغام کیے جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایک بچی ہے اور وہ خشاب سے آئی ہے اور وہ بچی خشاب سے آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشلی بار خشاب میں عالمی دائدارے ختم نبوہوت کانفرنس تھی اور وہاں لاکھوں کے شماعی رسالت کے پرانے دائدارے ختم نبوہوت کے دیوانیں موجود تھے اور یہ بچی آٹھ سال سے ایک گلے کی پرابلم میں موجود تھی اور گلے کی ایسی پرابلم تھی کہ جو ڈاکٹروں سے لا علاج تھی اب وہ کھانا بھی نہ اس کا مشکل ہو جاتا تھا تکلیف میں تھی اور بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کی اور بلاخر اسے لا علاج قرار دیا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر مرض کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر علاج ممکن نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے مرض کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے ٹسٹوں کے اندر اس کی جو چیکنگ کے اندر کیا چیز آئی ہے لیکن یہ بہت تکلیف میں تھی اور اس کے ساتھ اس کے والد اس کے گھر والے سارے خاندان کے لوگ موجود ہیں اس نے پانچ دم کروائی بس میں رکھے بڑی خوبصورت بات کرنا ہوں پانچ دم کرائے پانچ دم کروانے کے بعد جب واپس یہ ہے گھر کہی تو پانچ دم پر اسے کیا ہوئی الٹی ہوئی الٹی ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین بھی کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس کے موں کے اندر سے یہ اتنے بڑے بڑے کیر یہ زجیر یہ مختلف چیزیں نکلیں اور نکلنے کے بعد دو ویک تین ویک ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ آئے ہیں دو تین ویک کے بعد دو تین ہفتوں کے بعد یہ آئے ہیں اور نتیجہ خیز وہ دن لے کر آج کا دن تک نہ تو پچھے کو گلے کی کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کیوں کھانے پینے میں رکاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی درد و تکلیف تھی آج بلکل سید یا مکمل سید کے ساتھ جو ہے وہ تشریف تشریف لائی ہوئی ہے اب میں آپ کی سماعتوں کے نظر ایک جو بھی چیز کیے جا رہا ہوں اب انسانی اکل اس سے تصور نہیں کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی اکل اس چیز کو تصور کر سکتی ہے یہ چین اس کے موں سے نکلا یہ کیلے اس کے موں سے نکلی اور یہ ساری چیزیں اس کے موں سے نکلی بتائیں آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا آٹھ سال کا طویل عرصہ گزر گیا لیکن علاج ہو نہیں سکتا اب انسان کتنا بھی اکل و سمجھ کہ دنیا کے اندر اوپر چلا جائے لیکن جو بات میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے قرآن کے اندر وجود ہے جا طاقت قرآن ہے وہ کائنات کی سائنس کی انتاع اور مصطفیٰ جانے رحمت کا قرآن کی ابتدا ہے اب لاکھوں لوگ شفاہ پاتے ہیں میں صرف ایک بات رکھ کے بتا رہا ہوں کیا آٹھ سال میں کیا یہ بچی کتنی جگہ پر گئی ہوگی کتنے ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں مالجوں ایسے لوگوں کے پاس گئی ہوگی کیا کسی کی نظر نے یہ دیکھ رہی سکا کہ اس کو مرض کیا ہے آٹھ سال آٹھ گھنٹے نہیں آٹھ دن نہیں آٹھ سال ہو چکے آٹھ سال میں تکلیف میں مبتلا چیختی چلاتی رہی درد میں رہا لیکن علاج ہو نہیں سکا کتنے دور آپ لوگ کھڑے ہیں کتنے دور آپ لوگ کھڑے ہیں لیکن یہ رب کا کرم ہے یہ کہتے ہیں اس کے والد کہا کہ دوسرے دم کیلئے تو گلے پہ ہاتھ رکا اور آپ نے جو ہی بھوک ماری تو اس سے کیا آئی اور اس کے موں کے اندر سے یہ جو زنجیر ہے اور ساتھ میں چند کیلے ہیں یہ نکلی وہ دن سے لے کر آج دن تک جو ہے نہ تو اسے کو درد ہوا نہ کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی اس نے بیماری کی شکایت کی کھانے پینے میں بھی کوئی چیز جو ہے اس نے شکایت نہیں کی میں صرف ایک آپ کی سماعتوں کی نظر آباد بات کیے جا رہا ہوں میں یہ معلوم ہے کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں آپ اس کے دل کے اندر عقیدت ہے تو پھر آئے ہیں دیکھیں نا بغیر عقیدت سے انسان گھر کی دیلیز سے باہر قدم نہیں رکھتا لیکن بڑے دشمن سے بچیں جسے شیطان جن کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنات کی نسل کے تھا اور رب نے جب اسے کہا کہ تو آدم کے سامنے سیدہ کرے اس کے غرور اس کی عبادت اس کی ریاست اس کی جو سمائیداری تھی وہ چھین لی کیونکہ غرور ایک ایسی چیز کا نام ہے جب کسی چیز کے اندر غرور آ جاتا ہے وہ جنیز مٹ جاتی ہے غرور جو ہے وہ صرف میرے خدا کو ججتا ہے باقی کائنات ساری اس کے سامنے آجز ہیں اب یہ انسانی اکل اسے تصور نہیں یہ کسی شیطانی جنات کا کمال تھا شیطان کا کمال تھا اب بات یہ ہے دوست دوستوں کے پاس جائیں تو پھر دوست دوست کی مدد کرتا ہے کبھی دوست دشمن کی مدد نہیں کرتا ہے اس لیے یاد رکھ لیجئے بہت سارے لوگ آپ کو روکتے ہوں گے وہ اس طرح طریقے سے اندازے سے بیان کرتے ہوں گے یاد رکھ لیجئے پرکھ لیجئے کہ ہی ان کے اندر اسی چیز کا شیطان دوستہ نہیں بیٹھا ہوا ایسی چیز تو نہیں بیٹھی ہوئی جو ان کے ساتھ دوستی نباہ رہی ہے اور تمہیں اللہ والوں سے وہ دور کر رہی ہے اب دیکھیں آٹھ سال کے بعد یہ آ نہیں سکے آلیں خوشاب جب بھی یہ پورا بلٹ جو ہے یہ پتہ کتنے عرصے سے درواری ایری افلاوڑا شریف کے ساتھ منسلک ہے ہماری کئی وہاں محفلیں ہو سکیں ہیں لیکن ان کی بھی سمجھ میں ان کی بھی بات میں کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ ہمیں آنے سے روکتے تھے مختلف طریقے سے لوگوں کو بتایا لیکن آنے نہیں دیا لیکن آخر تھک ہار کے جب گرتے ہیں آنسوں تو پھر میری لجبال اس کی لجبالی میرا خدا کرتا ہے جب انسان تھکتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں میں اس دعا سے رہتا ہوں اے اللہ جسے تُو بیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تُو نہ بیجنا چاہے اسے یہاں کوئی لانے سے تھا اب آٹھ سال گزر گئے ہیں ڈوکٹر کامران صاحب اسکرن کے ساتھ خادم اور یہ پورا یہ کافلہ آج میں رخلہ دو سو سے زائد افراد سے ملتمل یہ کافلہ آیا ہے دو سو افراد اگر ہر ہفتے میں درباری آئیے اب لعوڑا شیف ہو یا قلت سے ہی نہ ہو اس علاقے سے نکلیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ انتہ خبر نہیں پہنچی لیکن انہوں نے یہ کہا ہمیں روکنے والے روکتے رہے لیکن روکنے والی کی زباں چلتی ہے آپ کا جسم چلتا ہے آپ کی نسلیں ختم ہوتی ہیں آپ کی زندگیاں کے اندر پریشانی آتی ہے اس لئے آپ کوشش کیا کریں جب کوئی انسان ایسی بات کرے تو اب سوچ لیں شاید اس کی کے ساتھ جس چیز نے ہمیں مرض لگائی ہے اس کا دوست اس کے ساتھ کہیں تو نہیں ہے کہیں اس کے ساتھ کہ شیطان اس کے ساتھ رپورٹ نہیں کیا ہے جو ہمیں اس راستے سے روک رہے ہیں لیکن جب اللہ نے چاہا میرے رب نے چاہا تو پھر جب یہ یہاں آئے تو آج ان کی کیفیت دیکھ لیں انہیں پچھتاوہ ہو رہا ہے کہ کاش اگر آٹھ سال قبل ہم پہلے ہی دن آ جاتے تو آج جو ہے ہم شفا پاکے چلے جاتے آج ہماری وہ آٹھ سال کی بچی کی نیدیں وہ تکلیفیں وہ غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے اس لیے کوشش کیا کریں آپ ہمت کیا کریں جب آپ تک پیغام پہنچے کوئی مرض و تکلیف کے اندر بات ہو کیونکہ ہمارا تلق تو نہ تو کوئی سیاست سے ہے تو نہ کوئی لالج سے ہے فقط خوفِ خدا میں مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور عشقِ مصطفیٰ میں تاجدارِ ختمِ نبوت کی صداوں کو بلند کرتے ہیں کوئی لالجت نہیں ہے کوئی کسی سے لین لین نہیں ہے ہم تو حضور کی نوکری کر رہے ہیں ہم غلامِ مصطفیٰ ہیں حضور کی نوکری کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کوشش کریں کہ کوئی بندہ آپ تک یہ پیغام پہنچنے میں روکتا ہے تو پھر رب کا قرآن کہتا ہے وہ دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں ان میں سے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرماتا آج خوشیاں لوٹ کے واپس ہیں آج درد جو غم دیتے ہیں وہ ختم ہو کر آئے آج ان کے والد سے ان سے کیفیت سے پوچھا جائے کہ آج کتنے سکون میں ہیں جس دن سے دم کروا کے گئے رب نے کتنی بیرمانی کی کتنا کرم کیا کتنی عطائیں کی اس لیے ان سے بچا کریں اللہ تعایدار مدینہ کے صدقے سے اب سب پہ کرم اور بیرمانی فرمائے اور یاد رکھو کہ جو نیکی کا پیغام ہے نیک لوگ ہی پچھا سکتی جنہیں رب راضی ہوتا ہے جن پر رب بیرمان ہوتا ہے انہی کے سے پوچھا سکتے ہیں اب اس تکلیف کے اندر اور کچھ لوگ ایسی مرضوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں ایسی تکلیفوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں جو میڈیکل سے وبستہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی دہلیز پہ دو چیزیں نہیں تین چیزیں ملتی ہیں ایک سب سے پہلی چیز کہ سینے کے اندر بجے ہوئے دل کے اندر تاجدار مدینہ کی محبت کی شمع جلنا شروع ہو جاتی ہے خدا کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا دور جدید کی جدید ترین علاج سے لا علاج مرض مریض آتے ہیں رب ان کو شفائیں عطا فرما دیتا ہے اور تیسری بات کہ وہاں سے رب دہمی شفائیں عطا فرما اور دہمی شفائیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیت کاملہ نصیب عطا فرما جسے دائمی شفائیں شفائیں کلی نصیب عطا فرما اس لیے آپ آتے ہیں ڈوکٹر کے پاس آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو مرض دوبارہ جاگ جاتی ہے لیکن یقین کیجئے اللہ والو کی دہلیز بھی جو آتا ہے اس کی مرض وہ دوبارہ نہیں جاتی بیلکہ وہ عشق مصطفیٰ کا مریض بن جاتا ہے حضور کی محبت کا مریض بن جاتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لیتران آپ آتے ہوئے راستے میں دیکھ رہے ہیں لیتران ہے کوڑلی ستیہ کے راستے میں لیتران جگہ آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے اس کی بھی عمر آٹھ سال ہے اور وہ بچی جو ہے گلے کے اندر اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ گلے کا تھا یہ چھوٹی سی بچی ہے اے ساتھ لائے ہیں کچھ پھول لے کے آئے ہیں کچھ کانٹوں کو چھوڑ آئے ہیں کچھ گموں کو چھوڑ آئے ہیں کچھ خوشیاں ساتھ لے آئے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا یہ اس کے ساتھ رو رہے تھے آنسو بہا رہے تھے اور اس بچی کا اپریشن کے لیے گلے کے اپریشن کے لیے انہوں نے چوہ لاکھ رپیہ مانگا تھا کہ چوہ لاکھ ہوگا اور بچی کا اپریشن کر آیا لیکن کوئی آرام نہیں آیا یہ چھوٹی سی بچی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بچی ہے نہیں آیا آج جب سا دم کروائے پورے مکمل سا دم کروائے اور جس اپریشن کرنے کے باوجود بھی روپورٹیں ٹھیک نہیں تھیں بچی کو اسی طرح تکلیف تھی ٹیومر تھا آج سا دموں کے بعد وہ ہی روپورٹیں لے کر آئے ہیں بچی بھی سیتیاب ہو گئی ہے اور والد پہ خوش ہو گئی ہے اب معصوم سی بچی ہے کانتے کوئی جو تھے اپنے چن لیے اور پھول ان کے حوالے کرتے ہیں اللہ والوں کی نسبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ روپورٹیں بھی دے کر آئے ہیں یہ روپورٹیں بھی ان کے پاس موجود ہیں کہ ان روپورٹوں کے اندر بھی یہ موجود ہیں کہ آپ یہ بچی بالکل ٹھیک ہے اب ساروں کی بچیوں ہو سکتی ہیں اب سارے حضور کے غلام ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں نا ہم حضور کے غلام ہیں ہمارے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمہ جلتی ہے اب حضور کتنی محبت کرتے تھے کائنات پوری جن کی خاطر رب نے بنائی زمین و آسمان ساری چیزیں میرے خدا نے جن کے لیے بنائی ہے تو مقام بیٹی کیا ہے حضور کی عزتیں بیٹیوں کتنی دیں ہیں کائنات کے ہر چیز حضور کی عدم میں کھڑی ہو جاتی تھی لیکن جو ہی سیدہ باگ آتی تھی تو حضور خود کھڑے ہو جاتی تھی یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت نے میں تھا حضور نے دیا ہے اب ان کو پتا ہے ان کی بیٹی کو چھوٹی سی بیٹی ہے آج یہ ٹھیک ہو کر آگئی ہے اس کو گلے کے اندر تکلیف تھی وہ تھیومر تھا وہ پوری مرد تھی آج یہ شفاپ آکے آئی ہے مجھے بتائیں جس جس کی چھوٹی ماسوم بیٹیاں ہیں جس کی بھی بیٹیاں ہیں کیا وہ درواریہ لیا اپلاوڑا شیف آنے سے کسی کو روکے گا یہاں آنے سے روکے گا ان سے پوچھیں یہ کوئی باہر کی نہ ہیں یہاں قریب ہی کوئی بیس پچیس کلومیٹر یہاں سے دور رہتے ہیں لیکن کوئی روکے گا نہیں روکے گا وہ کبھی نہیں روکے گا جس کے سینے کے اندر غم ہے کاش آپ نے غم کی شام دیکھی نہیں اگر غم کی شام دیکھی جائیں تو میری آنکھوں سے دیکھو نیچے بھیل چہر و سٹیچر پہ مریض دیکھو جو بے آسرا ہیں اسو سو ساگ سنگدے ویکھے بیٹ نترہ پہیاں جنا باجوں ایک پل نہ گزردہ سی اج شکلہ یاد نہ رہی ہیں بعد یہ ایسے تلک ایسے رشتے جو انسان کو اس طرح تھام کے رکھتے ہیں اس طرح پیار کر کے رکھتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اب مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتے ذرا سا مرض آ جاتی ہے ذرا سا ہم آ جاتا ہے ذریع سے ذرا سا تکلیف آ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے وہ اپنے بھی جدا ہو کر باتے ہیں آج یہ بھی دکل خوشیں انہوں نے پھول لائے ہیں اور آپ یہ اکثر سنا کرتے ہیں میری زبان سے معنی ہے اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ لیئے تھے گزرے تھے جی طرف سے آپ اس لیے اللہ والے ہمیشہ لوگوں کی جھولیوں میں پھول ڈالا کرتے ہیں اور کانٹے خود جبا لیا کرتے ہیں نسبتی معاملات ہی کچھ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں اب یہ کتنے خوش ہیں میرا خیال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تم ٹھیک ہو اب چلو اب یہ دیکھیں اب چھوٹی سی بچی تھی اس لیے آپ کی سمادوں کے نظر اس لیے میں کیے جا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ درد کیا ہوتا ہے یہ درد کی شامیں کتنی ہوتی ہیں اور درد کی راتیں کتنی نمی ہوتی ہیں کتنی تکلیف دیکھ ہوتی ہیں بس مزید لیے جلتا ہوں یہ جنگ سے بچی آئی ہے چھوٹے بچوں کی بات ہے اور معصوموں سے تو میرا خدا بھی بیار کرتا ہے حضور تو پانچ سال کی بچی ہے اور اس بچوں گردے کی مرد تھی گردے کی کیسی مرد تھی جو لا علاج تھی اس کا علاج کچھ نہیں تھا اور یہ گردے کی مرد کی دیعہ سے ڈاکٹرن نے اس کا علاج کیا جتنا لیکن وہ بیکار گیا اس کی تکلیف نہ گئی اور تھک ہار کے ہمت ہار گئے پانچ سال کی چھو اب پانچ سال سے اس سے تکلیف تھی یہاں آئے ساتھ دم کرائے اور عجیب سی بات ہے ادھر میڈیکلت ہے ادھر روحانیت ہے اب اقیقت کی دنیا اگر کسی کو روحانی دنیا میں بھی کوئی جادو جنات کی تکلیف ہے وہ بھی چیز سامنے ہے اور کسی کو جنات یا جنات کی دنیا میں وہ بھی سامنے ہے اگر کسی کو میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بھی روپورٹیں سامنے ہیں اب اس نے ساتھ دم کرانے کے بعد اس کو بھی کہہ آئی اور اس کے موں کے اندر سے بھی یہ کیر یہ کانٹے پاس میں کھڑے ہوئے جتنے بھی بندے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا بلٹ اتنی بڑی لہی گئی دار نکلی ہے اب یہ سوچیں یہ کہاں سے آئی یہ ساتھ دو سو بندہ آیا ہے یہ کوئی ایک دو چار نہیں آئے ہیں یہ اپنے گھر کا پتہ لے جاؤ ان سے پوچھ لو یہ خوشعاف کے رہنے والے یہاں کے لوگ ہیں اب بات یہ ہے کہ جسے اکل تصور نہ کر سکے جسے اکل سے چیز بھالائے تاک ہو جائے اگر وہاں سے کام ہو جائے تو اسے کرامت کہتی ہے اور جب تک کرامت نہیں ہوتی ہے تو مقام میں بھالائیت نہیں ہوتی ہے ہم نے تو کاش ایک سنی سنائی کہانیاں ایک کافتیں سنیے ایک میں اپیغام جو دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں پڑائی کے لیے دنیا کی ہساری چیزیں جو ہیں نا وہ مل جاتی ہیں آپ اس طرح کیجئے کہ تیراکی کی کتاب لیجئے سمیم کی کتاب لیجئے آپ صبح سے لے کر رات تک پڑھیں اور رات سے لے کر ساری زندگی پڑھتے رہے آپ کو تیراکی کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کسی طلاب کے اندر چھلانگ نہیں لگائیں گے کسی نیر کے اندر چھلانگ نہیں لگائیں گے اسی طرح وہ کہتے ہیں نا جب چھلانگ لگائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تیر نہ ہوتا کیا ہے لوگ تو کہانیاں کافتیں سنا کر مطمئن کر لیتے ہیں لیکن مزہ تب ہے مریض آئے تو شفاپ آکے چلا جائے اور کوئی تائدار مدینہ کا منکر آئے تو عاشق بن کے چلا جائے یہ اللہ والو کی نشانی ہوتی ہے اس دروازے پہ انشاءاللہ یہ کرم اور یہ مہربانی ہے یہ حضور کی ہی کرم اور ان کی ہی مہربانی ہے اللہ تائدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار آئے ہیں سب کو شفاپ کاملہ نصیبت آ فرمائے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے سب کے دکھوں کو دور فرمائے اور جتنے مریض ہیں اللہ انہیں شفاپ کلی نصیبت آ فرمائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں کے لئے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لئے پوری کائنات نہ کافی ہے ہزاروں مندیں موجود ہیں کوئی یہ نہیں کہ چھپ کے کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی کو کہانی سنا دینا یا کسی کو دف کر دینا یہ تائدار مدینہ کا کرم ہے کہ میں نے سات سات لاکھ بندوں کی محفل میں فوق ماری ہے حضور کرم سے تائدار مدینہ کی نظر کرم ہے کہ رب نے ان سب کو شفائیں عطا کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں میں بالکل یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشل ویڈیا اتنا زیادہ لوگوں کو دم کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں تک پیغام پچھانے کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیجئے نیکی کا کام پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے پھیلانا چاہیے نا اور میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے کہا پھیلانا چاہیے یہ وہ دیلیز ہے اس مزار اکدس کی طرف دیکھیں اس پور نور روزے کی طرف دیکھیں جسوفی بسفا حضرت قبل عالم پیر مسجد پل سرکار رحمت الالی کا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جس وقت نہ تو کوئی سوشل میڈیا تھا نہ کوئی میڈیا کا دور تھا اور اس وقت بھی ہزاروں لوگ یہاں آتے تھے اور میرے موشد قریب میرے والد اگرامی انہیں دم کرتے تھے ہزاروں لوگوں کو رب اسی طرح شفایت آ پر آتے تھے اس لئے خدا قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں کوئی خدا کی مرضی کے وغیر آ نہیں سکتا جسے رب بیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اسے جسے رب نہ بیجنا چاہے اسے یہاں کوئی لا نہیں سکتا اس لئے آپ اپنی ارادوں کے اندر نیت کے اندر یہ رکھ لیجئے کہ ہمیں ہمیں ارے خدا نے بلایا ہے اب ہمارا خدا ہمیں شفاعت آ فرائے گا جب اتنی دل کے اندر نیت رکھ لیں تو پھر انشاءاللہ دلہ پھر وہ چراغو سے چراغ جلے اور پھر روشنیاں ہی روشنیاں بکھر گئی ہیں اللہ تعایدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا خاص کرم اور بیرمانی فرمائے اور خاص طور پہ جو نیچے حالوں میں ویرچیر یا سٹیچر پہ مریض موجود ہیں اللہ تعایدار مدینہ کے صدقے سے انہیں شفاعت کاملہ نصیب وطا فرمائے ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ جاری رہی ہے لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو شیطان کا دعو ہے وہ کمزور ہوتا ہے حق کو ہمیشہ رب فتح تعا فرماتا ہے اس لئے کہ جب انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے تو راستے میں بڑی رکافتیں آتی ہیں بڑے طریقے سے بڑے عجیب طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی کہانیاں اور رکافتیں سناتے ہیں کاش یہ درد نہیں سناتے ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں کہ لوگ کس تکلیف میں یہاں موجود ہیں کس درد میں موجود ہیں کس پریشانی میں موجود ہیں اور کتنا طویل سفر کر کے آتے ہیں نہ جانے سفر کی کتنی تھکاوٹ ہے نہ جانے گھر کے غم کتنے ہیں جو گرتے ہوئے بھی تھام نہیں سکتے اور وہ جب سفر کر کے چلتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ راستے میں روکنے والا پھر اللہ کا قرآن اسی کہتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے وہ قولِ علی فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اے اللہ کافر کو تو میں لڑ لوں گا لیکن منافق کو تو چاہ اللہ دائدار مدینہ کے صدقے سے ہمیں منافقین سے بچائے بس ہمارے سینے کے اندر دنیا کی محبت نکال کر صرف عشق مصطفیٰ کی شمہ جلاتے انشاءاللہ دموت دعا کا سسلہ شروع ہونے والا ہے اگر جگہ ہے تو جو اوپر لوگ تشریف رکھتے ہیں نیچے سامنے آ جائیں تاکہ ان کو بھی دم ہو جائے بلکل سامنے آ جائیں تاکہ اگر کوئی جگہ تھوڑا تھوڑا ہو سکتی ہے اللہ والوں کی تعلیز پر جگہ کی کمی نہیں ہوتی ہے دلوں کی جتنا دل کے اندر کھلا رکھیں گے اتنا مربانی ہو جائے گی اتنا کرم ہو جائے گا بس کیونکہ دم کیا وقت ہوئے چاہتا ہے اتنا طویل انتظار کے بعد شفاؤں کا وقت ہوا چاہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دم اور دعا کا جو سسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور آپ دم کے لیے بھی کو کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ اور لوگوں کو بھی جگہ مل سکے تین دموں کے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں نیچے حالوں میں ویڈچیر یا سٹیچر میں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے پانی ہے تصویر ہے کوئی بھی چیز ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تیسرہ بھی خاص دم ہو جائے گا پس ارادے اور نیت سے اس یقین سے اس عقیدے سے اپنے اپنے سروبے ہاتھ رکھیں جیے شفا من جانے اللہ ہے موسیقی اب دوسرے دم کے لیے آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں جو نیچے حالوں میں ویلچر کے مریض ہیں سٹیچر کے زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ہیں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ آتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے چھوٹا بچہ ہاتھ رکھنس اب تیسے دم کیلئے کوئی بھی چیز دم کیلئے سے لائی ہے پانی ہے تصویر ایک جمریز کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نبر میں لائیجئے جو چیز دم کیلئے سے لائی ہے اس اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے بتاتہو خاص دم ہو جائے بغیر کھولے اوپر کیجئے گھر میں کسی مریض کو اگر دم کرونا ہے تو فون نبر ملال جیے تاکہ گھر میں بھی مریض اس کو بھی دم ہو جائے تین خاص دم ہو چکے ہیں جس طرح اتمائی طور پر دم و دوا کا سسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کا بس سسلہ یہ حضورِ غوثِ پاک بیعت انہ چاہتا ہے مریض انہ چاہتا ہے تو بس اپنا دایا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضورِ غوثِ پاک سے ہے یتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ آزم نظرِ کرم خدارہ نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انعاز نرالے ہوں گے عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا باہد مرنے کے لاحد میں بھی اجالے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت بڑا پیغام جو آپ کی محبتوں کے اور ہماری محبتوں کا سب سے بڑا پیغام جو زندگی کا بہترین مشن ہے انشاءاللہ تعالی پچیس نومبر بروز جمعہ المبارک بعد نمازِ مغرب عبداللہ حوثی سکیم زفر وار روڑ نارو وال میں عالمی تاہدارے ختمِ نبوت کانفرس جامل ہو منقد ہوگی عالمی تاہدارے ختمِ نبوت کانفرس منقد ہوگی انشاءاللہ تعالی اس میں میں خود موجود ہوں گا خاص دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی اور ہر شمع رسالت کا پروانہ ہر تاہدارِ مدینہ کا غلام یہ کہے گا جن کے قدموں کے دو دن سے آبِ حیات ایسے مسیح جانے پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے نوہو کلم تیرے ہیں تاجدارے ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارے ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات سپاہ سلارے ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارے ختمِ نبوت سفا صلح رہ خط میں نبو مصطفیؐ جان رحمت پہلا کو سالا میں شمائے بز میں اہدایت پہلا کو سالا میں شمائے بز میں اہدایت پہلا کو سالا اور ہم یہاں سے پڑے وہ وہاں پر سنے ہم یہاں سے پڑے وہ وہاں پر سنے وہ وہاں پر سنے ہم یہاں سے پڑے وہ وہاں پر سنے ان کی آنا سامات پہلا کو سالا موسیقی تھا جانے رحمت پہلا دوں سالا اور ایک میرا ہی رحمت پہدا ابانہ ہی ایک میرا ہی رحمت پہدا ابانہ ہی شاہ کی ساری امت پہلا توں سالا مصطفی جانے رحمت پہلا توں سالا اور تُو نے ختمی ناب وعد پہ پہ رہا دیا تُو نے ختمی ناب وعد پہ پہ رہا دیا تُو نے پہ رہا دیا تُو نے ختمی ناب وعد پہ پہ رہا دیا حق خطیب تیری جرر پہلا تُو سالا مصطفی جانے رحمت پہلا تُو سالا یا الہی صدقہِ ظلفِ رسول اور آلِ رسول یہ سلامِ آج زانہ ہو قبول دعا کے لئے آدھ اٹھا لیجئے جو جو براد ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین